الحمدللہ والسلام علیہ رسول اللہ و بعد آج ہم انشاءاللہ قیام رمضان یعنی تراوی سے متعلق ایک حدیث دیکھیں گے اور پھر اسی حدیث کی روشنی میں کچھ باتیں کریں گے آئی حدیث دیکھتے ہیں سعابی رسول ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر لہو ما تقدم من زنبی رواہ الوخاری سعابی رسول ابو حریرہ رضی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور احتساب یعنی طلبِ عجر کے ساتھ رمضان کا قیام کیا یعنی تراوی پڑھی تو غفرہ لہو ما تقدم من زنبی اس کے پچھلے گناہ ماف کر دیا جائیں گے یہ سعی بخاری کے حدیث ہے حدیث نمبر سینٹیس اس حدیث میں قیام رمضان کا تذکرہ ہے اور ساتھ ہی قیام رمضان کیسے ہونا چاہیے اس کا بھی اشارہ اس حدیث میں موجود ہے آئیے اسی کو سیکھتے ہیں دیکھیں حدیث میں سب سے پہلے ہے من قام رمضان جس نے رمضان میں قیام کیا تو رمضان میں رات والی جو نماز ہوتی ہے اس کا نام دیا گیا ہے قیام قیام مطلب کھڑا ہونا تو اس نماز کو قیام یعنی کھڑے ہونے سے موسم کرنا اس میں اس بات کی طرح اشارہ ہے کہ اس نماز کی خوبی ہی یہی ہے کہ اس میں دیر تک کھڑے رہا جائے چنانچہ دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سراحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ افضل الصلاة طول القنوط یعنی سب سے بہترین نماز وہ ہے جس میں دیر تک کھڑا رہا جائے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث عمر 756 تو رات کی یہ نماز جسے ہم رمضان میں تراوی کہتے ہیں اس کے اندر خاص خوبی ہی یہی ہے کہ اس میں دیر تک کھڑے رہنا ہوتا ہے آگے دیکھیں حدیث کا اگلے لفظ کیا ہے من قام رمضانہ جو رمضان میں قیام کرے تو یہاں پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی ایک دو رات قیام کرنے کی بات نہیں کیے بلکہ پورا رمضان من قام رمضانہ جو پورے رمضان تراوی پڑے گا اسے وہ ثواب حاصل ہوگا جو اس حدیث میں ذکر ہے اس سے اشارہ کیا ملا اس سے اشارہ یہ ملا کہ بہت سائے لوگ جو شبینہ پڑتے ہیں ایک رات میں پوری تراوی ختم کر دیتے ہیں اس کے بعد گھر بیٹھ جاتے ہیں تو وہ اس ثواب سے محروم ہوں گے کیونکہ یہ حدیث ان پر صادق نہیں آتی انہوں نے صرف ایک رات تراوی پڑھئے لیکن یہاں حدیث میں کہا جارہا من قام رمضانہ جو پورے رمضان پڑھے آگے بڑھتے ہیں حدیث کا اگلے لفظ ہے ایمانن جو رمضان میں قیام کرے ایمان کے ساتھ خاص چیز کا تذکرہ کریں گے وہ یہ کہ اللہ اس کے رسول پر ایمان اس کا مطلب یہ کہ یہ عبادت اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق یعنی سنت کے مطابق آدمی پڑھے اگر یہ ثواب اس کو چاہیے تو یہ بڑی اہم شرط ہے ایمانن ایمان کے ساتھ یعنی اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تو ہمیں اپنی طرف سے جیسی مرضی وہ ایسی نواز نہیں پڑھنا چاہیے بلکہ پختہ ایمان کے ساتھ اللہ اس کے رسول کی پیروی کرتے ہوئے نواز پڑھنے چاہے چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان میں جو قیام کیا تھا وہ آٹھ رکت کیا تھا یعنی ویتر سمیت گیارہ رکت اور اس سے زیادہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان ہو یا غیر رمضان کبھی اس سے زیادہ نہیں پڑھا ہے چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور روایت ہے حدیث میں دو ہزار تیرہ کہ اس میں اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا کہ کیفہ کانت صلی اللہ علیہ وسلم پی رمضانہ کہ رمضان میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز یعنی قیام یعنی تراویہ کیسے ہوتی تھی تو اممہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ چاہے رمضان کا مہینہ ہو چاہے غیر رمضان کا مہینہ ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں گیارہ سے زیادہ کبھی نہیں پڑھا ہے اور یہی سچائی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رات کی نماز میں گیارہ سے زیادہ پڑھنا کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے اور بعض صحیح حدیث میں جو تیرہ کی تعداد ملتی ہے تو اس تیرہ میں دو رکعت یا تو عشاء کی سنت شروع میں شمار کر لی گئی ہے یا دو رکعت جو فجر کی سنت ہے وہ شمار کر لی گئی ہے اس کے بعد تیرہ بتایا گیا ورنہ حقیقت میں گیارہ رکعت ہی سنت رسول ہے تو یہاں جو یہ کہا گیا من قام رمضان ایمانا جو رمضان میں قیام کرے ایمان کے ساتھ تو لفظ ایمان کا تقاضی یہ ہے کہ سنت کے مطابق یہ قیام کیا جائے آگے دیکھیں حدیث میں ہے وحتسابا اور احتساب کے ساتھ احتساب کا مطلب طلبا للعجر یعنی عجر کی نیت سے تو تراویہ آدمی پڑھے رات کی نماز پڑھے تو اس کا مقصد ہونا چاہیے ہمیں زیادہ سے زیادہ سواب ملے اور دکھا میرے بھائیو اگر تراویہ میں زیادہ سے زیادہ سواب چاہیے تو تراویہ کی رکعت لمبی ہونی چاہیے جتنی لمبی یہ رکعت ہوں گی اتنا زیادہ سواب ہوگا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو ابھی آپ کو بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نماز میں گیارہ سے زیادہ رکعت کبھی نہیں پڑی تو اس کے پیچھے راز یہ ہے کیونکہ گیارہ سے زیادہ پڑھیں گے تو یہ جو قیام ہے یہ چھوٹا ہو جائے گا اگر اس قیام کو لمبا کرنا ہے تو آپ کو رکعتیں کم کرنی پڑیں گی یہی وجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے گیارہ سے زیادہ کی تعداد تو نہیں ملتی ہے رکعت کے سسلے میں لیکن گیارہ سے کم ملتی ہے کیونکہ اگر ہم گیارہ سے کم رکعتوں کی تعداد کرنے تو جتنا تعداد کم کریں گے رکعت کی اتنے قیام لمبا ہوگا تو طلبا للعجر اگر عجر چاہیے تو اس کے قیام کو ہم لمبا کریں آگے حدیث میں جس نے اس انداز سے رمضان میں تراوی پڑھی قیام کیا اس کے پچھلے گناہیں معاف ہو جائیں گے میرے بھائیو یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک عام بات کہی ہے کہ پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اب یہاں ہم کو یہ نہیں بیس کرنا چاہیے کہ چھوٹے معاف ہوں گے بڑے معاف ہوں گے کیسے معاف ہوں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پچھلے معاف ہو جائیں گے تو کوئی بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے چھوٹے بھی معاف کر سکتا ہے بڑے بھی معاف کر سکتا ہے اللہ معاف کرنے پر آئے تو تراوی کیا ایک عورت وہ بھی فائشہ عورت ایک کتے کو پانی پلا دیتی ہے صرف اس عمل کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ اس کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے تو اگر تراوی صحیح معنوں میں پڑی گی اللہ نے قبول کر لیا تو اس میں کیا بائد ہے کہ اللہ تعالیٰ چھوٹے بڑے سارے گناہ معاف فردے گا تو میرے بھائیو یہ صحیح بخاری کی ایک حدیث تھی تراوی سے مطلق کیا میں رمضان سے مطلق جسے میں نے آپ کے سامنے رکھا جسے میں نے آپ کے سامنے رکھا